جھیل کے گنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے تب وہ پلٹ کر اسے دیکھتا ہے تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس پر کوئی چیز حاوی ہو گئی ہے اور اس کے بعد فوراں وہ ندی میں کود جاتا ہے جس پر اس کی وائف بہت روتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی جان چھوڑ دو جس کے بدلے میں چاہے تو مجھے لے جاؤ اور فوراں ہی اس کا ہزبین پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ بالکل نارمل حالت میں ہوتا ہے اور پانی سے باہر آنے میں اس کی وائف اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اچانک سے اس کی وائف کو کچھ سپر نیچرل چیزیں پانی میں کھینچ لیتی ہیں اسے بچانے کے لیے وہ کافی اس کی ہیلپ کرتا ہے لیکن کوئی چیز اندر سے اسے اپنے طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور ایسا کرنے والی یہ مرمیڈ جلپریہ ہی ہوتی ہے اور ان جلپریہ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے ہزبین کی جان بکشنے کی قیمت انہوں نے اس کی وائف میں سے ہی پوری اور اس کے بعد ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو آپس میں منگیتر ہوتے ہیں لڑکی کا نام مرینہ اور لڑکی کا نام رومہ ہوتا ہے اصل میں وہ سویمنگ پول میں کھڑے ہوتے ہیں کہ مرینہ کو سویمنگ نہیں آتی جس پر اس کا منگیتر اسے سویمنگ سکھا رہا ہوتا ہے اور ٹھیک اسی وقت رومہ کا ایک فرینڈ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اسے سویمنگ ریس کا چیلنج دیتا ہے اور رومہ مرینہ کو پول کے کنارے چھوڑ کر ریس کرنے چلا جاتا ہے ان دونوں کے ریس پر جانے کے بعد مرینہ خود سویمنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے وہ فوراں ڈوبنے لگتی ہے اور رومہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور جب ان کی سویمنگ ختم ہوتی ہے تب وہ آ کر دیکھتا ہے کہ مرینہ ڈوب رہی ہے جس پر رومہ اسے فوراں بچا لیتا ہے اور مرینہ موت کے مو سے باہر آ جاتی ہے اس واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان کافی کلیش ہو جاتا ہے اس کے بعد رومہ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ جھیل کے کنارے بنے ہوئے ایک گھر میں جاتا ہے اصل میں وہ گھر رومہ کے فادر کا ہوتا ہے رومہ اپنے فرینڈ کو بتاتا ہے کہ اس کی مدر کی ڈیت اس گھر کے نزدیک جھیل میں ڈوب کر ہوئی تھی اور اس انسیڈنٹ کے بعد اس کے فادر پاگل ہو جکے تھے اور یہاں پر یہ حیقت سامنے آتی ہے کہ جھیل کے کنارے کھڑا ہوا آدمی اصل میں رومہ کا فادر ہوتا ہے اور جلپری نے اس کی ماں کو ڈوب کر مار دیا رومہ کا فرینڈ اسے ایک بیچلر پارٹی میں لے کر آتا ہے کیونکہ رومہ کے شادی ہونے والی ہوتی ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا ہے جس سے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ یہ پانی شاید سیورج کے خراب ہونے سے یہاں پر آیا ہے یا پھر بارش ہونے کے وجہ سے یہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے کچھ دیر کزرنے کے بعد ان کے باقی فرینڈز بھی پارٹی کے لیے آ جاتے ہیں اس وقت رومہ کا موڈ تھڑا آف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ فوراں میرینہ کو کال کرتا ہے اور وہ کسی ضروری کامیں بیزی ہوتی ہے اور رومہ فوراں اس جھیل میں سویمنگ کے لیے اتر جاتا ہے جب رومہ سویمنگ کر رہا ہوتا ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی مجود ہے وہ جھیل سے باہر آ جاتا ہے اور وہاں پر اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے وہ لڑکی اپنے بالوں میں کوم کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ جل پری ہے اور وہ فوراں اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں اور وہ لڑکی اسے کرولنگ سمائل دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے دو یو لاب می پھر مرینہ رومہ کو کال کر رہی ہوتی ہے جس پر وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا اور صبح ہوتے ہی رومہ کی فرینڈز اسے ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوش ہوتا ہے لیکن جھیل کے کنارے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے ہوش میں آتے ہی وہ اس لڑکی یعنی جل پری کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی فرینڈز دیکھتے ہیں کہ زمین پر اس جل پری کی قوم پڑی ہے اور وہی کنگی مرینہ کو رومہ کے کپڑوں سے بھی ملتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد رومہ کی طبیعت کچھ اپسٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی پرفارمس بھی نہیں دکھا رہا ہوتا جس پر اس کا کوچ اسے کہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت پھر ٹریننگ کے بعد جب رومہ نہا رہا ہوتا ہے تب اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جل پری اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو وہ فوراں پلٹ کر دیکھتا ہے اور وہ جل پری فوراں وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور رومہ گھر آ جاتا ہے اور اب وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ اپسٹ ہے کیونکہ اب اسے فیور بھی ہو جاتا ہے مرینہ فیل کرتی ہے کہ رومہ کی ایسی طبیعت اوور ٹریننگ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے پھر رومہ کو ایک لڑکی گدگدی کر رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ مرینہ ہے اور وہ اس پر شاؤٹ کرتا ہے پھر وہ دیکھنے کے لیے اٹھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے مرینہ رومہ کو میڈیسن دیکھ کر اسے سلا دیتی ہے اور اس کی سسٹر سے ویڈیو چیٹ کرنے لگ جاتی ہے مرینہ اسے رومہ کی طبیعت بتانے کے بعد کہتی ہے کہ شاید اسے کوئی اور لڑکی مل گئی ہے یہ کہنے کے بعد وہ فوراں اسے کنگی دکھاتی ہے اس قوم کو دیکھ کر اولکہ کافی حیران ہو جاتی ہے وہ اپنے فادر اور مدر کی پچرز کو دیکھتی ہے اور سیم کنگی اسے وہاں پر بھی نظر آتی ہے اگلی دن رومہ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ فوراں پول میں کود جاتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی جھیل پہ ہے وہ جھیل سے باہر آجاتا ہے اور اسے وہی جھیل پر ہی نظر آتی ہے وہ پھر رومہ سے وہی کوئسٹن کرتی ہے جس پر وہ انکار کر دیتا ہے وہ اس پر شاؤٹ کرتی ہے اور رومہ فوراں بے ہوش ہو جاتا ہے رومہ سیمی پول کے کنارے بے ہوش ہوتا ہے اور سب لوگ اسے ہوش ملانے کی کوشش کرتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد رومہ کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے وہ کافی بیمار ہو جاتا ہے اور اب اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے اور رومہ لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیتا ہے کہ اسے ایک لڑکی ملی تھی اور اس کی بات عجیب و غریب ہونے شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جس پر آلگر رومہ سے پوچھتی ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا تھا وہ بتا دیتا ہے کہ جھیل کی کنارے اور اس نے اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی قسم بھی کی تھی یہ سنتے ہی مرینہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے پیچھے رومہ میں جاتا ہے لیکن اب اس میں کافی ویکنس ہو چکی تھی تو وہ زیادہ نہیں جل سکتا تھا اور اچانک سے مرینہ کو کسی کی آواز آتی ہے پھر وہ مکتب ڈائریکشن میں جاتی ہے اور اس کے پیچھے رومہ بھی جاتا ہے رومہ ایک کمری میں چلا جاتا ہے وہاں اسے پھر جل پری نظر آتی ہے اور مرینہ کے وہاں پہنچنے سے پہلے دروازہ بند ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ سب لوگ رومہ کو اس روم سے باہر نکالتے وہ جل پری ایک بار پھر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ سارا واقعہ دیکھ کر آلگر فوراں سمجھ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے فادر کے پاس لے جاتی ہے پہلے تو ان کے فادر ان سے ملنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں پھر وہ آلگر کے سارے باتیں سنتے ہیں اس کی باتوں کو سن کر وہ اگنور تو کر دیتے ہیں لیکن جب وہ رومہ کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ کافی رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب اس جلپری کی بات مت سننا ورنہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گی اس کے ساتھ ہی وہ سارا واقعہ انہیں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جلپری آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہیں ایک جھیل کی گنارے ملی تھی جو انہیں ٹورچر بھی کرتی تھی اور ہر جگہ نظر آتی تھی اور تمہاری مدر نے اس سے بچنے کے لیے کافی حربے کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور تمہاری مدر کو اپنے ساتھ لے گئے بلکہ اس جلپری کا کر رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ آج تک نہیں بھولیں یہ سننے کے بعد سب لوگ جھیل کی کنارے اس گھر میں جاتے ہیں روما اور مرینہ گھر پر ہی رکھتے ہیں اور آلگا روما کے فرنڈ لیا کے ساتھ اس جھیل کی کنارے جاتی ہے لیا جھیل میں کوت جاتا ہے اور جھیل کے اندر اسے ایک قبر نظر آتی ہے وہ اس قبر کے پاس جاتا ہے اس قبر کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے کچھ ڈیڈ باڈیز نظر آتی ہیں یہ دیکھ کر لیا پانی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے دب جلپری اسے پانی میں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کسی طرح وہ اپنی جان بچا کر پانی سے باہر آ جاتا ہے اور آلگا کی مدد سے جھیل کے کنارے پر آ جاتا ہے اور اس جلپری کا نام بتاتا ہے اور اس کا نام لیزا گریگو ریوہ ہوتا ہے دوسری طرف مرینہ کو سامنے والے گھر میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے وہ وہاں جاتی ہے تو وہ رومہ کی مدر کا گوست ہوتا ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک ریچول کر رہی ہوتی ہے اور رومہ کی ماں یہ بھی کہتی ہے کہ جو تمہارا ہے اسے تم لے لو اور جو میرا ہے یعنی میری اپنے انہیں مجھے لٹا دو جس سے مرینہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ واپس اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ رومہ کے پاس آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی ایویل پاور رومہ کو بیسمنٹ کی طرف کھینچ رہی ہے جس پر مرینہ رومہ کی ہیلپ کرتی ہے تو اچانک سے بیسمنٹ سے وہ جلپری باہر آ جاتی ہے اور اسے پھر سے کھینچنا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر مرینہ اس جلپری پر اٹیک کرتی ہے اور رومہ کو اوپر کھینچ لیتی ہے اور اس جگہ کو جھیل کی مدد سے بند کر دیا جاتا ہے اور آلگا ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی سوسائٹ کرتا تھا تو انہیں قبرستان میں نہیں دفنایا جاتا تھا بلکہ انہیں جھیل کے کنارے دفن کیا جاتا اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لیزا گریگوریوہ نے بھی شاید سوسائٹ کیا ہوگا اور اس کی قبر کو بھی وہاں بنا دیا اور پانے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قبر جھیل میں ڈوب گئی اور یہ بھی کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اس کی قوم نہیں رہنی چاہیے تھی کیونکہ جلپریوں کی ساری پاور اور ان کے بالوں میں ہوتی ہے اور ساتھ ہی مرینہ روما کی مدر اور اس کے ریچول کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کی چیز یعنی اس قوم یہ ریچول کی بات کر رہی ہوتی ہے اور مرینہ لیا سے رکویسٹ کرتی ہے کہ وہ کورٹیج کے باہر اس کا ویٹ کریں اور اندر جا کر خود ریچول شروع کرتی ہے اتنی ہی دیر میں لیا کو باہر جلپری نظر آتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے جس کے جواب میں وہ یس کہہ دیتا ہے اور وہ اسے پوزیسٹ کر لیتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ روما کو بھی پوزیسٹ کر لیتی ہے اور اسے بیسمنٹ میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ دیکھ کر آلگر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس پر اٹیک کر دیتا اور وہاں پر مرینہ الگ الگ طریقے سے ریچول کی پریکٹیس کرنے کے بعد فائنلی صحیح طریقے سے ریچول کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس جلپری کی کنگی کو پانی میں رکھتی ہے اور میرر میں اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے چیز تم واپس لے جاؤ اور میرا پیار مجھے واپس لٹا دو اور فوراں کنگی غائب ہو جاتی ہے اور جلپری مرینہ کا سر پانی میں ڈیبو کر اسے اپنا پاسٹ دکھاتی ہے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا جس میں ایک لڑکا اسے شادی کا پرامیس کر کے اسے دھوکہ دے لیتا ہے اور ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لیتا ہے یہ دیکھ کر وہ انہیں مار دیتی ہے اور خود سوسائٹ کر لیتی ہے اس ندی میں کوچ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جلپری بن گئے اور آج سے پہلے بہت سارے مردوں کو اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اپنے ٹرپ میں فسا کر انہیں پانی میں ڈیبو کر مار دی بیسمنٹ میں روما بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ کارٹیج کی طرف بھاگتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے یہ لیا بھی پسیس ہو چکا ہے اور وہ کارٹیج کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر جلپری کافی تداد میں مارینہ بنا کر پھر پوچھتی ہے اور اس بار روما اصلی مارینہ کو پہچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ مارینہ کو اور ایسا کرتے فوراں ہی اندر سے پوسیس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگلی صبح ایسی لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے لیکن لیا کو جلپری نے پوسیس کیا ہوتا ہے اور ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ ہاں میں تم سے پیار کرتا ہوں بیسمنٹ میں جاتا ہے اس کے پیچھے روما بھی چلا جاتا ہے وہاں پر لیا کو جلپری اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس پر روما اسے کافی بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بچا سکتا اور یہاں پر ایک بار پھر روما پر وہ جلپری اٹیک کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ تم سے ساری اپنی چھین لے ٹھیک اسی وقت مارینہ اور آلگا وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور روما کی وہاں سے نکلنے میں مدد کرتے ہیں اور وہ فوراں اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتا ہے کچھ دور جانے کے بعد ان کی گاڑی اچانک سے رک جاتی ہے روما گاڑی کو چیک کرنے کیلئے باہر نکلتا ہے اسی دوران وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر پھر انہیں جلپری نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں جلپری یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ روما سے مرینہ کو چیننا چاہتی تھی روما فوراں شیشے کو توڑتا ہے اور مرینہ اور آلگا کو بچا لیتا ہے جس پر آلگا کہتی ہے کہ ہم نے تو اس کی کنگ کیوں سے ریٹرن کر دی ہے پھر وہ بھی ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے اور فوراں روما کو اس بات کی سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے روما فوراں جیل کی طرف جاتا ہے اور مرینہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن کوئی اس کے سر پہ وار کر دیتا ہے اور اسے بھی ہوش کرتا ہے جیل کی گنارے پہنچتے ہی جلپری اس کے پاس آتی ہے وہ پھر روما سے پہنچتی ہے جس کے جواب میں روما اسے کہتا ہے وہ جلپری اسے کہتی ہے کہ نہیں تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور فوراں روما پر اٹیک کر دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آلگا نے مرینہ کو بیسمنٹ میں سیکریفائز کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے اور وہ ایک ریچول کر رہی ہوتی ہے اس ریچول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بدلے اس کی ہونے والی وائف کو لے جا سکتی ہے مرینہ رو رو کر آلگا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی تب ہی فوراں وہاں پر روما کے فادر آ جاتے ہیں وہ آلگا کو منع کرتے ہیں کہ وہ مرینہ کے ساتھ ایسا نہ کریں کیونکہ جلپری کا مقصد یہی ہے آلگا اپنے فادر کی بات مان لیتی ہے اور فوراں وہاں پر جلپری پہنچ جاتی ہے آلگا کے فادر جلپری سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان سب کی جان چھوڑ دے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے یہ کہنے کے بعد وہ اسے اور وہ فوراں آلگا کے فادر پر اٹیک کرتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ دیکھ کر آلگا اپنے فادر کو بچانے کے لیے اس جلپری کے بال پکڑ لیتی ہے اور اسی دوران مرینہ اپنی رسیاں کھول لیتی ہے اور اس کینچی سے وہ اس جلپری کے بال کار دیتی ہے جلپری شیطان کی ایک شکل میں تھی اور اس کی اصل طاقت اس کے بالوں میں ہوتی ہے جیسے ہی اس کے بال کٹتے ہیں وہ بری طرح تڑپنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آلگا پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے مرینہ آلگر اس کے فادر کو نہیں بچا سکتی لیکن رومہ کو بچانے کے لیے وہ فوراً اس جل کے کنارے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ رومہ جل کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ بری طرح تڑپ رہا ہے جس پر آ کر وہ رومہ کو بتاتی ہے کہ جلپری کی ساری طاقت اس کی کنگی میں نہیں ہے بلکہ اس کی بالوں میں ہیں رومہ ہی سن کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مرینہ پانی میں کود جاتی ہے وہ جلپری مرینہ پر اٹیک کرتی ہے لیکن مرینہ اس کا کافی مقابلہ کر لیتی ہے اور وہ جلپری کے بال کار دیتی ہے جیسے اس کے بال کٹتے ہیں رومہ فوراً ہوش میں آ جاتا ہے مرینہ فوراً رومہ کے پاس آتی ہے اور وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور وہ رومہ سے پوچھتی ہے یہ سنتے ہی رومہ کو کافی شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بال کٹنے لگتا ہے اور وہ واقعی ہی جلپری ہوتی ہے اور اس بار وہ اسے مرینہ کی شکل میں نظر آئی تھی اور جیسے ہی اس کے بال کٹ رہی ہوتے ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی پھر روما فوراں طلاب میں کوٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر مرینہ بھی ہوش ہے وہ اسے پانی سے باہر لے کر آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد مرینہ بھی ہوش میں آ جاتی ہے یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے میچیل لف کی وجہ سے انہوں نے اس ٹرائل کو جیت لیا ہے اور جلپدی کی طاقت بھی ان کے سامنے ہار مان گئے اور یہی پر مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے